سات مہ بعد پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری انفلیشن جو ہے وہ اٹھتیس فیصد سے ساڑھے بارہ پرسنٹ کے قریب آئی تو یہ جو آج فچ کی ریٹنگ اپگریڈ ہوئی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم چار یا پانچ مہینے سے اس پہ پورا تند ہی سے ہم کام کر رہے ہیں فچ ریٹنگ ہماری کاوی شو کا نتیجہ ہے عالمی داروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں پچھلے مالی سال کا اختتام بہت مصبت ہوا حضیرہ خزانہ محمد اورنزیف کی گفتگو کہا کہ مہنگاہی کی شرارت سویصد سے کم ہو کا ساڑھے بارہ فیصد پر آئی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول مہدہ ہو چکا آئی ایم ایف سے بہت چیپ میں تینوں ریٹنگ ایجنسی سے مصبت ردی مل سمبت ملی ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق انفلیشن کا جو ایوریج جو پچھلے سال کا تھا وہ تیس اشاریہ چار فیصد رہا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی اور دوسری چیزیں تھی جو بھی انہوں نے ریبیو کی اور اس کے بعد جو ہے مانٹری پولیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس جسیان کے بیس پولیسی ریڈ میں سو بیسس پوائنٹ کی کمی کریں گے جس کے نتیجے میں پولیسی ریڈ جو اس وقت جو ساڑھے بیس پیصد تھا وہ کم ہو کے ساڑھے انیس پیصد ہو گیا اور یہ کن سے جو ہے وہ ایفیکٹیو ہو جائے گا سٹیٹ بینک کی مانٹری پولیسی جاری شرح سود میں ایک فیصد کمی کا اعلان گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کی نیوز کنفرنس کہا شرح سود بیس اشارہ پانچ سے کم کر کے ساڑھے انیس فیصد پر آگئی ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 12.6 فیصد ہو گئی ہے سٹیٹ بینک نے شرح سود میں سو بیسس پوائنٹس کمی کی گوادر میں نام نہاد راجی موچی کے پیروکار پرتشدد حجوم کا سیکیورٹی فورسس پا حملہ سپاہی شبیر بلوچ شہیر بلا اشتیال حملوں میں افسر سمیت 16 اہلکار زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی شبیر بلوچ کی عمار 30 برسی اور ان کا تعلق سبی سے تھا پرتشدد حجوم کی جانب سے اشتیال انگیزی کے باوجود سیکیورٹی فورسس نے تحمل کا مظاہرہ کیا پرتشدد حجوم کی جانب سے اشتیال انگیزی ناکب لے قبول ہے سوشل میڈیا تصویر ویڈیو سے جانی بدنیتی پر مبنی پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سالش ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوئے حضور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پورامن یہ پورامن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے موں پہ یہ پورامن لوگ موں کیوں چھپاتے ہیں یہ پورامن لوگ ایف سی کی پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ پورامن لوگوں کی فائرنگ سے ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بھی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے ایک لیفٹن انٹ نے اپنی آنکھ ضائع کر دی یہ کہاں سے پورامن ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم پورامن ہیں ایف سی پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں فرامد لوگوں کی فائرنگ سے سبی کے لانس نائک شبیر شہید ہو گئے ایک لیپنینن کی آنکھ ضائع ہو گئی یہ کیسے فرامد لوگ ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کہا مارنگ بلوچ کے ساتھ ہمارا تحریری معاہدہ ہوا ہے کہ جب دھرنا دیں گے اجازت لی جائے گی کیا گوادر کا جلسہ تربت میں نہیں ہو سکتا تھا آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مذاکرات کریں کیا جتھوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ حکومت چلانا شروع کر دیں سیکیورٹی فورس اس نے سلام احمد دیا یہ خانہ شمالی اسی سانگ میں آلہ کا لکھ آفریشن میں پنک دہشتگردوں کو حلق کر دیا آئی ایس پی آر کی مطابق سلام احمد میں فتنہ الخبارش کے کاریس میں تین دہشتگردوں کو حلق کر دیا گیا دہشتگردوں کے ٹھکانے تباس لہگولہ بارودہ دھما کے خیز مواد کا زخیرہ ضب کر لیا گیا شدید فارنگ کا تبادلہ کے پی پولس کانچبل ابرار حسین باہری سے لڑتے ہوئے شہی دیرہ سمال خانوے سیکیورٹی فورس اس کا دہشتگردوں کے ٹھکانے پر حملہ فتنہ الخبارش کے خارجی صفت اللہ عرف ملہ منصور حلق تین دہشتگرد زخمی تیسری کاروائی میں فتنہ الخبارش کے ایک اور ہے آج جی دہشتگردوں کو سیکیورٹی فورس اس نے حلق کر دیا چیف جسٹس اور پاکستان کو دھمکیاں دینے پر نائب امیر ٹی لپی زہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا زرائے کے مطابق زہیر الحسن شاہ کو اکارا سے گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا گیا مقدمے میں قائدین سمیت پندرہ سو کارکو نامزد انصداد دہشتگردی ایکٹ اور مذہبی منفرت کی دفعات شامل ایف آئی آر کے مطابق تیل پی نائب امیر پیر زہیر الحسن نے آلہ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جسٹس فائز عیسیٰ کا سر لانے والے کو ایک کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا تھا ایکشن لے گی کیونکہ یہ سارا کو جہود پہ مبنی ہے قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی سیر دفعہ حج آصف کی فریس کانفرنس کہا کہ سپریم کورٹ کی وضاحت کے باوجود من گھڑت اور جھوٹی موہم جاری ہیں ریاست کے خلاف شرنگیز پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر عبام کو قتل و حارت گریب پر اپسانے کی کوشش جاری ہے ایسا نقبال بولے کسی کلمہ گو کے خلاف کفر کے فتوے کی قطعی گنجائش نہیں علمہ کا فرض ہے کہ ایسی عباسوں کو خاموش کر آئے ایسے فتوے کے خلاف فیصلہ کن کربائی کا بقت آگیا شخص کا برملہ یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر کلم کرے گا میں اسے ایک کروڑ روپے کا انام دوں گا پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے یا کسی کے جان کے بارے میں فتوہ جاری کرے یا کسی کے مال کے بارے میں فتوہ جاری کرے چیف جسس پاکستان کے حوالے سے جو خبریں باہر آئیں کہ ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی اور فتوہ جاری کیا ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ وہ قابل دستندازی پولیس جرم ہے اور اس پہ پرچہ درج ہو چکے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو جلد اس پہ پروگرس سے آگاہ کریں گے اور اس پہ گرفتاریاں بھی ہوں گی ریاست میں ریاست کا رواج بنانے کی مضمت کرنی چاہیے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی ریاست کو بھی ایسے اناثر سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کس نے آپ لوگوں کو سر قلم کرنے کا حق دیا ہے فتوہ سیاسی بنیادوں پر دیا گیا حنیف عباسی نے کہا کہ ملک میں کسی کو انار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں اور انعام کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جتنی رقم ادا کی جائے گی جو سر قلم کر کے لائے گا تو یہ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ سر قلم کرنے کی اعلانات کرتے پھریں اور وضاحتی بیان آگیا تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائے اور کسی کے عقیدے کی اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے چیر جاسس کازی فرزیسہ کے خلاص سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے نہ لی نفرہ تنگیز مہم کی مصمت کرتے ہیں شرپسن ناصر عدالتی فیصلے کی مزی کی مطابق تشریح کر رہے ہیں پاکستان بار کانسل کا علامیہ کہا تاکہ سوشل میڈیا پر ماسوم لوگوں کو اکسانی کی کوشش جادی ہے اسلام ان فتووں کی رازت نہیں دیتا من گھڑت فتوے دینی اور دنیاوی لحاظ سے کسی بھی طور پر مناسب نہیں حکومت ان شرپسن اناصر کے خلاف کروئی کرے ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاگا یہ در ناست نہیں ہوگا یہ آئی ٹی پی اس کے ذریعے سے جو خون میں چھوڑنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں طرح لیے قابل قبول نہیں ہے یہ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کا جو مقام ہے بجے ہے کہ پاکستان کا یوٹ جو پاکستان کی طاقت ہے جو پاکستان کا سمایہ ہے وہ یوٹ خود پاکستان سے مایوز ہونے لگے حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں بات ماننے میں جتنی دیر ہوگی حکمرانوں کو اتنا ہی نقصان ہوگا ہو سکتا ہے میں ملک بھر کے شہریوں سے بجلی کے بل عداد نہ کرنے کا اعلان کر دوں حافظ نیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ آیاشی حکمران کریں اور ظلم عام آدمی برداشت کریں مہنگی بجلی اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنہ چوتھے روز میں داخل بارش کے باوجود پندال میں کارکنوں کا جوش و جذبہ بارش کے باعث حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات آج ملتوی کر دیئے گئے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کی درخواست مسترد کر دی نوٹفیکیشن جاری کہا گیا کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زیادہ سفارت خانی آنمی داروں کے دفاتے ہیں ڈپلومیٹ اور خیر ملکی شہری اور سفارت خار مختلف سیکٹر میں ہرش بصیر ہیں شہر میں تجاج اور ریلیوں سے خیر ملکیوں کی نفل و حرکت متاثر ہوگی ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو تو کیا ہمارے منیس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ان کو بھی حب سے بے جامع رکھا جا رہا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پانچ تاریخ کو سوابی میں پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ بھوکھرتالی کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا آئین اور قانون کے بالدستی چاہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے ایمین ایس کو اٹھایا جا رہا ہے توشہ خانہ بوگس کیس ہے توشہ خانہ کیس میں کچھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے بھی دو سو غیر آئینی کیسز بنائے گئے ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے پی ٹی آئی عدلیہ پر تنقید کی مخالفت کرتی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا دوسرا مرحلہ مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کا امکان الیکشن کمیشن کی عدالتی فیصلے کی وضاحت کے لیے دائر درخواست پر اس سماعت پر جلد کاروائی ممکن نہیں ذرائع کے مطابق فیصلہ دینے والے آٹھ ججز فیل وقت دستیاب نہیں کچھ بیرون ملک اور کچھ چھٹیوں پر ہیں مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی ججز کی واپسی پر ہی ممکن ہوگا ام کیم پاکستان نے آئی پی پیس کے ماملے پر تقیقاتی کمیٹی بنانی کا مطالبہ کر دیا آج شمین ام کیم ڈاکٹر خالد موقول صدیقی نے کہا کہ آئی پی پیس کے تمام مہدیں خلط نہیں ہوں گے تمام مہدوں کو سامنے لائے جائے آئی پی پیس پر تقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے کراوشی کے چور اور پولس دونوں ہی خیر مقامی ہیں جس افسر کی پوسٹنگ کراوشی ہوتی ہے وہ چور اپنے ساتھ لاتا ہے پاکستان میں ماشی نہیں اس وقت نیتوں کا بہران ہے اس بجٹ میں گھر چل سکتا ہے ناسو بے چل سکتے ہیں مزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب سپیشل برانچ ہیڈکوارٹر پہنچ گئیں چار پروجیکٹس ای لرننگ سینٹر دیجٹل لائبریری ہیڈکوارٹر لیڈیز لاؤنج اور ڈے کیر سینٹر کا افتادہ کیا مریم نواز نے ڈے کیر میں موجود بچوں کے ساتھ تصابیت بنوائی اور انہیں پیار کیا لائبریری میں موجود سٹاف اور وزیٹرز سے بھی باتشیت کی سو سال سے زیادہ پرانے ریکارڈ کا معاینہ کیا وزیرعالہ مریم نواز کو غازی علمدین، بھگت سنگھ، جلیاں والا باغ اور دیگر تاریخی واقعات پر بریفنگ بھی دی گئی پیراوچی والے ہو جائیں ہوشیار بارش موس لا دھار ہے تیار مختلف علاقوں میں بھونڈا بانی کا سلسلہ شروع بادلوں کی گرشم کے ساتھ تیز ہوا یا اندھی بھی چلنے کا امکان بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے بھر تک بھر کر آ رہے سکتا ہے میکمہ موسومیات کے مطابقات سے بارش کا شروع ہونے والا سلسلہ تین دن تک جاری رہے گا آثار پاکر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی کے نیسیار جانے چلی گئی مطاعتک مویشی حلاق ہے بلاول ہوتو کا اثاری افسوس نوافشہ میں بھی بارش شروع راول پنڈی میں مسلہ رنڈی کے مقام پر پانی کی سطح تیرہ فٹ بلند ہو گئی راجہ بازار ڈوب گیا کرنٹ لگنے سے ایک شخص حلاق رین امرجنسی نافذ ندیم کالونی اور جاوید کالونی کے مکینوں کو الرٹ جاری سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں نشیبی علاقے زیرعاب مکین محفوظ مقامات پر منتقل وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کا چیئرمند سی ڈی اے سے رابطہ نکاسی آپ کے لیے چیئرمند سی ڈی اے کو ضروری ہدایات دی کہا فیلڈ ٹی میں متحارک رہیں بجلی مہنگی لیکن زندگی سستی ہو گئی جب علمے خاتون نے آپریشن کے بجائے بیل ادا کر کے خودکشی کر لی نالے میں کود کر جان دے دی پتے کے آپریشن کے پیسے بجلی کے بل میں ادا کر دیے گئے دل برداشتہ ہو کر انتہائی اقدام اٹھایا مکی روڈ پر فیش آل باقی کی سی سی ٹی وی پوٹیج منز رہا پر بیٹی نے بچانی کی کوشش کی لیکن والدہ نالے میں کود گئی کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد لاش برا مت کر لی گئی سرگودھا میں بےہوشی کی حالت میں ملنے والے بھیکاری کی جیب سے پانچ لاکھ روپے سے زائد کی رقم نکل آئی حکام کے مطابق جیب سے پاسپورٹ بھی ملا ہے جس پر سعودی عرب کے ویزے لگے ہوئے تھے جن پر دو مرتبہ وہ متعدد مرتبہ سعودی عرب کا سفر کر چکا ہے حکام کا کہنا ہے کہ طبیعی امداد کی بعد اسپتال سے ڈسچارج کرتے ہوئے ریسکیو عملے نے اس شخص کو رقم اور پاسپورٹ لوٹا دیئے ہوفیا لیگ کال پر قانونی کاروائی فیس لاکن مرحلے میں داخل ڈیرس مال خان کے دہی ہیل سینٹر پر حملوں پر خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین اور خارجی کے خلاف ان سے دادی درشتگردی کا مقدمہ درج قانون نافذ کرنے والے داروں نے واضح کر دیا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے ماسوم فلسطینیوں پر تین حملے چالیس سے زائد فلسطینی شہید ترانوے زخنی فلسطینی گروپوں کی سخت مزہمت متعدد اسرائیلی ٹینک تباہ ایک اسرائیلی فوجی حلاق لبنان پر اسرائیلی حملے کی دھمکی کے بعد بیروت ائرپورٹ بند کر دیا گیا ترک صدر نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے دی کہا ترکیہ غزہ تنازع پر مذاکرات کرتے ہوئے فوجی دستوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ترک صدر صدام حسین کا انجام بھی یاد رکھیں ترک وزیر خارجہ نے جواب دیا نتنیاہو فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہیں ان کا انجام بھی ہٹلر کی طرح ہوگا امریکی صدار تین تخابات ڈانلڈ ٹرم نائی صدر ہوں گے مارو نجومی نے پیش گوئی کر دیا امریکی صدر جو بارٹن کے انتخابی مہم سے دزبردار ہونے سے متعلق درست پیش گوئی کرنے والے مارو نجومی ایمی ٹرپ نے امریکہ کے آگلے صدر کا نام بتا دیا کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھلاڑیوں کو آمنے سامنے نہ لائے ڈسپلن کا مسئلہ پہلے بھی ہوتا تھا اس کو حل کرنا آنا چاہیے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ فریدی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا موسن نقویق ایک عہدہ رکھیں ان کے ایڈوائزرز اچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دھمکیوں کے باوجود بھارت جا کر کھیلے بھارت کی نیت نہیں ہوگی تو بہانے کرتا رہے گا پیرس اولمپک میں پاکستانی ایتلیٹ میڈل کے حصول میں ناکام سوئیمہ کی ناکیس کار کردگی کے بعد شوٹر کی بھی مایوس کن پرفارمنس گلپام جوسف اور کشمانہ تلت پر مشتمل پاکستانی جوڑی شوٹنگ مقابلے سے باہر سترہ ٹیموں میں پاکستان کا چودوہ نمبر ہے جی ایم بھشیر پچیس میٹر ریپیٹ پار پسٹل ایوین میں منگل کو حصہ لیں گے پیرس اولمپک میں تمغوں کی حصول کی دوڑ میڈلز ٹیبل پر چین کی نو تمغوں کے ساتھ پہلی پوزیشن سونے کے چار اور چاندی کے تین میڈلز کے ساتھ آسٹریلیا کا دوسرا نمبر چار گولڈ دو سونے اور دو کانسی کے میڈلز حاصل کرنے والے جاپان کا ایسرا نمبر ہے جنوبی کوریا کی چوتھی اور امریکہ کی پانس چمی پوزیشن بچوں نے وہ کر دکھایا جو بڑی نہ کر سکے نورویک اپنے پاکستان شریٹ چال فوٹبال ٹیم نے مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی کامی شریٹ چال ٹیم نے نورویک کے وارپنس کلاپ کو پانچ سفر سے ہرا دیا فاتھے ٹیم کی جانب سے کاشپ نے دو کپتان محمد اتیل محمد خان اور شاہد انجم نے ایک ایک گول سکور کیا ہلاوڑیوں نے جیت کا جشن منایا کتابہ میں نے چھپ چکے ہیں میں ایکویں سال تو مزدوری کرنا بیٹھا سریم نواز صاحبہ کو والیلتماس کرے ساں جو میں ہے میں کو بھسائل ہوئن میں بھی کتاب لکھا لکھی بیٹھا تھے چھپا مان چاہنا قلم تھا ہاتھ میں سوا پکڑ لیا شاعر موچی بن گیا کتابیں تھامتے شب و روز گزرتے تھے حالات نے گندے جوتے پکڑا دیئے خانپور کا بہترین شاعر جوتے اور چپلوں کی مرمت کا کام کرنے لگا تین کتابوں کے مصنف سرائکی زبان کے شاعر عبدالسطار کی دلگیر آواز میں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے امداد کی اپیل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے